میں ہوں سید عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں سید عابد ٹی وی آج آپ کے لیے سیمی کمرشل ٹائپ بہت زبردست گھر پلوٹ کی قیمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں سامنے تقریباً پنتالیس فٹ کی کارپٹ روڈ ہے مین آمر روڈ کے نزدیک یہ گھر واقعہ ہے آپ یہاں پر اگر اکیڈمی بنانا چاہیں یہاں پر کوئی بیکری وغیرہ بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں یہ سامنے جو ہے وہ ایک سرکاری سکول بھی ہے اور بہت زبردست فیملی پار کے بلکل ساتھ یہ گھر واقعہ ہے اور اس کی جو لوکیشن اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو شاد باغ نیو سکیم نمبر دو کے قریب یہ گھر واقعہ ہے اور ٹیچنگ ہاسپٹل بھی اس کے قریب ہے بہت زبردست جو ہے یہ گھر بنا ہوا ہے یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو پلوٹ کی قیمت میں یہ گھر آپ کا ہو سکتا ہے شاد باغ کو بہت زیادہ لوگ لائک کرتے ہیں بہت زیادہ کومنٹس آتے ہیں کہ ہمیں شاد باغ کا جو ہے وہ ایریا وزٹ کروایا جائے تو یہ بیسک جو گھر ہے یہ آپ کو پلوٹ کی قیمت میں ملے گا بیسک یہاں پر جو زیادہ یہ ہے کہ جو اکیڈمی بنانے والے حضرات ہیں جو سکول وغیرہ بنانے والے حضرات ہیں ان کے لیے یہ بڑی زبردست آپرچونٹی ہے اگر آپ دیکھنے والے تو یہ بھی دیکھیں گے کہ یار جو بیلڈنگ ہے وہ تو کافی پرانی ہے کافی جو ہے نا وہ ہستہ خال ہے لیکن اس کا جو مین پرپس ہے وہ ایک سیمی کمرشل جو ہے وہ اس کا پرپس ہے آپ کا جو ہے وہ ملبہ وہ بھی ری سیل میں ہو جائے گا یہی یہی ملبہ آپ کا ری یوز ہو جائے گا اگر آپ یہاں پر کوئی بھی برینڈ وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہت ہی زبردست جو ہے وہ جگہ ہے یہ ایک چھوٹا سا پاورڈر روم ہے یہ جسٹ آپ کو ایک ویو کروانے کے لیے ایک پلوٹ کا ویو کروانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ لوکیشن دکھائی جا رہی ہے اگر میں آپ کو اس کا بتاتا چلوں تو یہاں پر جو اس کے قریب جو گرینڈ مسجد ہے تقریباً ساتھ کنال کے قریب اس کے قریب جو گرینڈ مسجد ہے وہ واقعہ ہے بلکل اس گھر کے قریب ہے یعنی کہ اگر آپ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی گائیڈ کیا آپ اکیڈمی یا اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی برینڈ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پارکنگ بہت زیادہ ہے آپ بلکل سامنے آپ کے جو ہے وہ سکول جو ہے وہ گلد ہائی سکول ہے اس کی جو دیوار کے ساتھ پارکنگ ہے اگر آپ یہاں پر کچھ بھی بناتے ہیں تو آپ کا جو بزنس ہے وہ بہت زیادہ رن کرے گا کیونکہ ہمیشہ کمرشل کو جن کی پارکنگ زیادہ ہوگی وہاں پر کلائنٹ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو وزٹ کرے گا تو یہ ابھی آپ جو ہے وہ گھر کا اندر سے جو ہے وہ ویو کر رہے ہیں میں اگر آپ کو اس کی اگین لوکیشن میں اس کی گائیڈ کرتا چلوں تو یہ شاد بکس کیم نمبر دو پانی والی ٹینکی کے قریب یہ گھر واقعہ ہے فیملی پارک کے قریب یہ گھر واقعہ ہے نواز شریف ہاسپٹل کے قریب یہ گھر واقعہ ہے مین آمی روڈ اس کو بیسک جو گلی ہے یہ کروسنگ گلی ہے دونوں سائیڈ پہ مین لگتی ہے آپ کی لیفٹ پہ بھی اور رائٹ پہ بھی یہ کروسنگ گلی ہے تو اس وجہ سے یہاں پر کوئی بھی بزنس کیا جائے سکول اکیڈمی یا اس کے علاوہ کوئی بیکری وغیرہ بنائی جائے تو کچھ بھی یہاں پر جو ہے سمی کمرشل سے ریلیٹڈ کیا جائے گا وہ کام بہت زیادہ جو ہے وہ رن کرے گا تو جسٹ آپ کو یہ ہاؤس کا اندر سے جو وزٹ کروانے کا بیسک مقصد صرف یہ ہے کہ یہ آپ کو پلوٹ ریٹ کے اندر یہ گھر جو ہے وہ مل رہا ہے آپ بہت سارے دوست اس طرح کی بھی بات کریں گے کہ اس کی جو ہے وہ قیمت آپ جو ہے وہ بتا رہے ہیں وہ قیمت تو زیادہ ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ کم ہونی چاہیے تھی کیونکہ یہ گھر تو پران ہے بیسک میں گھر کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں یہاں پر پلوٹ ریٹ کی بات کر رہا ہوں کرنٹ سیچویشن کی ویلیو کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر جو لینڈ ویلیو ہے وہ کتنی ہے تو یہ آپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ایک سادہ سا کچن جو ہے وہ بنایا ہوا ہے آپ اس کو سارا اوورال آپ کو ڈیمولش کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ چاہیں یہاں پر کچھ ایسا کام کرنا تو آپ یہاں پر اندر پلر ڈال کے لینٹر آپ یہی چلا سکتے ہیں کیونکہ لینٹر جو ہے وہ اس کا پرانا ڈلاو ہے اور وہ مضبوط ہے اور اگر اس گھر کی میں آپ کو ڈائمنشن گائیڈ کروں تو ساڑھے تین مرلے کا یہ گھر ہے ساڑھے تین مرلے کا یہ گھر ہے اور اگر اس کا میں آپ کو بتاؤں فرنٹ تو بائیس فٹ اس کا فرنٹ ہے بائیس بائیس چھتیس یعنی کہ ٹوانٹی ٹو اس کا فرنٹ ہو گیا اور چھتیس فٹ جو ہے وہ اس کی ڈیپتھ ہو گئی ابھی ہم جو ہے وہ چھت کے اوپر جا رہے ہیں بیسک یہ سنگل سٹوری یہ گھر ہے اور اگر اس کے میں آپ کو ڈیمانڈ ہے اس کی جو ہے وہ گائیڈ کرتا چلوں تو اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ایک کروڑ دس لاکھ رپیہ اس گھر کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اگر ہم اس کو کمرشل پرپس کے لیے لیتے ہیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے اوپر بھی یہ آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ سادہ سا کمرہ بنایا ہے ایک کروڑ دس لاکھ رپیہ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے اور یہ ابھی بیٹھ کے بارگیننگ کر کے اپنا بہت ذرا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ